ای کانوریس ٹانڈیکشن میں کمی راست بیک آنکونٹ کے استعمال میں اضافہ سٹیٹ بینک نے اپنی رپورٹ جاری کر دی سٹیٹ بینک کے مالی سال 2022 تیس کے لیے نظام ادائیگی کی پہلی اور دوسری سماحی رپورٹ جاری کر دی بینک دولت پاکستان نے آج مالی سال 2022 تیس کے لیے نظام ادائیگی کی پہلی اور دوسری سماحی رپورٹ جاری کر دی ہے جس میں جولائی تا دسمبر 2022 کی مدد کا جہزہ پیش کیا گیا ہے ریپورٹر ملک میں ادائیوں کے ایکو سسٹم کی اہم جلکیوں کو جاگر کرتے ہوئے ادائیوں کے انفرسٹرکچر کے ذریعے پروسیس ہونے والی ٹرانزیکشن کا جامعہ تذیع کیا گیا ہے فوری اور کم لاغت ادائیگی کی فراہمی کے لیے چیٹ بینک کے اقدام راست میں حصل افدان امہ ہوئی ہے کیونکہ راست استعمال کرنے والوں کی تداد مالی سال 2022 کی چوتھی سمایے کے 15.0 ملین سے بڑھ کر مالی سال 2022 کی پہلی سمایے میں 21.1 ملین اور مالی سال 2022 کی دوسری سمایے میں 25.8 ملین تک پہنچ گئی جو کہ جون 2022 کے بعد اس میں 22.1 فیصد نمو کو ظاہر کرتا ہے مالی سال 2022 کی چوتھی سمایے کے بعد سے راست کا ذریعہ پروسیس ہونے والی ٹرانزیکشن کی تداد 7.1 ملین سے بڑھ کر 21.5 ملین یعنی 202.1 فیصد تک پہنچ گئی جبکہ ان کی مالیت 98.4 ارب رپے سے بڑھ کر 573.6 ارب رپے یعنی 488.1 فیصد ہو گئی مالی سال 2023 کی پہلی سمایے کے دوران ای بینکاری کے مجموعی لیندین میں مہجم کی لحاظیں 4.1 فیصد نمو دیکھی گئی جبکہ ان کی مالیت میں 5.0 فیصد کمی آئی تاں مالی سال 2023 کی دوسری سمایے میں ای بینکاری میں ٹرانزیکشن کا حجم 12.6 فیصد اور مالیت 6.5 فیصد دونوں بڑھ کر بل ترتیب 515 ملین اور 42.5 جلین رپے تک پہنچ چکا ہے مالی سال 2022 کی چوتھی سمایے کے بعد سے انٹرنیٹ اور موبیل بینکاری استعمال کرنے والوں کی دزاد میں بل ترتیب 21 فیصد یعنی 10.1 ملین استعمال کنندگان اور 22 فیصد یعنی 15.0 ملین استعمال کنندگان کا اضافہ ہو چکا ہے انٹرنیٹ اور موبیل فن بینکاری کے ذریع ہونے والی ٹرانزیکشن میں بھی دونوں سماییوں کے دران مسلسل نمو دکھائی دی اور مالی سال 2023 کی پہلی سمایے کے دران ان دونوں ذرائق کی مشترکہ سمایی نمو حجم کی لحاظ سے 11 فیصد اور مالیت کی لحاظ سے 11 فیصد رہی جبکہ مالیس سال 2023 کی دوسری سمایی میں حجم کی لحاظ سے 18 فیصد اور مالیت کی لحاظ سے 15 فیصد اضافہ ہوا دونوں سمائی میں یہ کاملیس پرنزیشن کی تضاد میں کمی آئی تاہم مالی سال دوزہ تیس کی پہلی سمائی میں اس کی مالیت میں گیارہ شہری چھے فیصد اور مالی سال دوزہ تیس کی دوسری سمائی میں دو شہری دو فیصد اضافہ ہوا ملک ورمن ایسا پوائنٹ آف سیل گزشتہ مالی سال دوزہ بائی سے تین شہری آٹھ فیصد اضافے کے ساتھ مالی سال دوزہ تیس کی دوسری سمائی کے احتتام تک ایک لاکھ آٹھ سار آٹھ سن نانوے تک پہنچ گئے جولائی تر دسمبر دوزہ تیس کو دوران پی او ایس ٹرمینلز پر چار سو ترانوے شہری دو ارپرائی کی کل چورانوے شہری آٹھ ملین تاہم درشن کی گئی مالی سال دوزہ تیس کی دوسری سمائی تک ایٹی ایمز کی تضاد بھی بڑھ کر سترہ اشاری پانس سن تالیس ہو گئی جبکہ مالی سال دوزہ تیس کی چوتھی سمائی میں یہ سترہ ازار ایک سو تیس تھی بینکوں میکرو فنانس بینکوں اور ای ایم آئی کی جانب سے جاری قدر زیرے گردر شدائیگی کارڈ کی تضاد مالی سال دوزہ تیس کی چوتھی سمائی کے آخر میں تیتالیس شہری زیرہ ملین تھی جو مالی سال دوزہ تیس کی دوسری سمائی کے آخر تک بڑھ کر تیتالیس شہری پانچ ملین تک پہنچ گئی جاری شدہ کارڈ کے ایکسری دیبیٹ کارڈ تیتالیس شہری آٹھ فیصد پر مجتمع ہے جس کو سوشل ویلفیر کارڈ ایکیس شہری آٹھ فیصد کریڈٹ کارڈ چاری شہری ایک فیصد اور پریپیر کارڈ جرہ شہری دو فیصد شامل ہیں